ویلکم بیک سب سے پہلے بات کریں گے چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کا بینچ اچانک ڈی لسٹ کر دیا گیا بینچ کے سامنے سمات کے لیے مقرر تمام مقدمات بھی ڈی لسٹ کر دیے گئے ریجسٹرار سپریم کورٹ نے مقدمات ڈی لسٹ ہونے کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا چیف جسٹس پاکستان کے بینچ میں جسٹس جمال مندخیل اور جسٹس اتر مینولا بھی شامل تھے بینچ کے سامنے آج بارہ مقدمات سمات کے لیے مقرر کیے گئے تھے سپریم کورٹ کے بینچ نمبر دو کے مقدمات میں فہرست بھی منصو کرتی گئی جسٹس سردار تارک مسود اور جسٹس شاہد وحید پر مشتمل بینچ کی کاؤس لسٹ بھی منصو کی گئی اسی پر مسید بات کر لیتے ہیں آمر صدباسی سے اچھی بتائی گا کیا وجہ بتائی چاہ رہی ہے آپ کو گاہ کیا جا رہا ہے چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کا بینچ اچانک ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے بینچ کے سامنے سمات کے لیے مقرر تمہ مقدمات بھی ڈی لسٹ کر دیے گئے ریجسٹرار سپریم کورٹ نے مقدمات ڈی لسٹ ہونے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے اسی پر مسید بات کر لیتے ہیں آمر صدباسی ہمیں جوائن کر چکے ہیں آمر بتائیے گا کیا وجہ بتائی چاہ رہی ہے جی آمیر آپ سن پا رہے ہیں ترجمان سپریم کورٹ کی طرف سے یہ وضاحت کی گئی ہے جی بالکل میں سن پا رہا ہوں اور ترجمان سپریم کورٹ کی طرف سے یہ وضاحت کی گئی ہے کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال علالت کے باعث آج دستیاب نہیں ہیں لہٰذا آج ان کی جو مقدمات کی فیرستی کورٹ روم نمبر ون کی وہ منسوخ کر دی گئی ہے ان کی ادم دستیابی کی وجہ سے اور اس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے وضاحت کی ہے ترجمان سپریم کورٹ کی طرف سے اور اس بینچ نمبر ایک میں آج بارہ مقدمات سماعت کے لیے مقرر تھے جو کوٹ روم نمبر ون میں جن مقدمات کی سماعت ہونی تھی جس بینچ میں شامل تھے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال جسٹس جمال خان مندخیل اور جسٹس اتر من اللہ اور ان بارہ مقدمات کی سماعت کی جانی تھی آج جو کوٹ روم نمبر ایک میں جو معمول کے مقدمات ہیں تاہم چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی عدم دستیابی کی وجہ سے اب یہ فیرست منسوخ کر دی گئی ہے ان مقدمات کی سماعت اب نہیں کسی تاریخ پر کی جائے گی لہٰذا سپریم کورٹ کی طرف سے وضاحت کی گئی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی عدم دستیابی کی وجہ سے ان مقدمات کی جو فیرست ہے اس کو منسوخ کیا گیا ہے اور جو بینچ تھا اب وہ آج کیس کی سماعت نہیں کرے گا تمام جو سائلین ہیں ان کو بھی یہ نوٹسز جاری کر دیا گئے ہیں اور اسسسٹنٹ ریجسٹار کی طرف سے یہ نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کا کوٹ روم نمبر ون آج کسی مقدمے کی سماعت نہیں کرے گا کیونکہ چیف جسس آف پاکستان دستیاب نہیں ہے آج